الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ علی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ علی کا واسحابی کا یا نور اللہ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ دلوں کی راحت لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور الحمدللہ یقیناً یہ سلسلے سے بہت سارے آشکان رسول کی دلوں کی راحت کا سامان ہو رہا ہے جس طرح کا ہمیں فیڈبیک ملتا ہے میسیجز اور کالز آتی ہیں آشکان رسول بہت دل جوئی ان کی ہوتی ہے الحمدللہ سلسلے کی برکت سے کیونکہ بڑی سوفٹ ڈسکشن ہوتی ہے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ چہروں پر مسکرہاتے رہیں اور بہت پیارے نصیحت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں اس سلسلے میں ہم سب کے دلوں کی راحت قبلہ شیخ طریقت امیرہ علی سنت بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں جانہ شیخ نے امیرہ علی سنت حاجی عبید رضا مدلی اتاری دامت برکات و ملالیہ بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں قبلہ شیخ نگران شورا حاجی عبیران اتاری بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سننے کو سیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے سلور الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کا اور مولانا علیہ السقادی آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق کی اور آپ لوگوں نے مشکل گھری میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں آپ نے تھالسیمیا کے پیشنٹ سرام پاکستانیوں کی تھی آپ صدقہ حرات جمع کر رہے ہیں ان کے خوراک کا انتظام بھی کریں لیکن جو تھالسیمیا کے بچے ہیں جن کو خون کی روزانہ کی دنیا پر اشتر ضرورت ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیر پسانا کرنا پڑا ان کے پیرنٹس کو ادھر ادھر بھاگنا پڑا کیونکہ بہت ساری جگہ بند تھی جہاں سے ان کو ہلپ ملتی تھی آپ نے آپ کے ساتھیوں نے دعوت اسلامی کی دوستوں نے اور پھر عام پاکستانیوں بھی مل کے آپ کے ساتھ جو بلڈ ڈونیشن کیمپس ان کو کامیاب کیا میرے ریکرسٹ ہوگی کہ ان بلڈ ڈونیشنز میں اور بھی ہم صدقہ و خیرات دیں اور ہمارا صدقہ و خیرات خون کی صورت میں ہوگا کیونکہ ان کی لائف لائن ہے یہ ان کی زندگی ہے تو لاب ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی زندگیوں کی جو رصد ہے خون کی شکل میں اس میں کمی نہیں آنی چاہیے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آجی صاحب آپ کا آپ کی تنظیم کا اور آپ کے دوستوں کا اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس میں تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام ملک میں جو لائک ڈاؤن جاری ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی کو مشکلات تو اپنی جگہ پر مگر جن کی زندگی کو بھی اس لائک ڈاؤن کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے سلسینیہ کے مریض ان کو ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ اس لائک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے لیے جو خون کے احتیاط تھے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمی واقعہ ہو گئی تھی لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو دوست ہیں انہوں نے دعوت اسلامی کے جو امیر ہے مولانا علیہ السفادری صاحب ان کی ہدایت پر جو ہے وہ ایک بلڈ ڈونیشن کی جو ہے وہ ایک قائدہ جو ہے وہ تحریک چلائی ہے اور اس تحریک میں جو ہے وہ جس طرح سے بچڑ کر حصہ لے رہے ہیں اور انہوں نے بڑے کم عرصے کے اندر جو ہے وہ خون کے احتیاط جو ہے وہ بیش بہا خون کے احتیاط جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں اور نہ صرف یہ سلسینے کے مریضوں کے لئے خون کے احتیاط اکٹھا کہہ رہے ہیں بلکہ جو یہ رہزرات ہیں ان کو بھی آگے آنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اس کام کے لئے جو ہے وہ تاکہ وہ فنڈز دیں تو بڑی خوشائند بات ہے میں ان کے اس کوشش کو جو ہے وہ سراتا ہوں تو میں دعوت اسلامی کے لوگوں کا جو اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں ان کے امیر کا مولانا علیہ السفادری صاحب کا اور باقی بھی تمام احباب کا جو اس میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکر گزاروں کہ وہ اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ان لوگوں کے کام آ رہے ہیں جن کو ہماری مدد کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری ایک جماعت دعوت اسلامی جس طرح سے ان کے نوجوان ان کے لوگ وہ سامنے آئے دکھی انسانیتی خدمت کے لئے دو طرح سے ایک تو جس طرح سے وہ جو غریب اور مستقل لوگ ہیں ان کی عزت نفس کو مجرور کیے بغیر جس طرح سے وہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں اور غیر محسوس سے انداز میں ان لوگوں کی عزت نفس میں مجرور نہ ہو ایک تو اس پہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی یہ جزائے خیر ان کا یہ اللہ کی راہ میں جو کی گئی کاوی شاہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور وہ بہت مباربات مستحق ہیں تو ضرور ان کے ساتھ برچڑ کر ان کے ساتھ تعامن کیجئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ دعوت اسلامی کو دیا گیا آپ کا ایک پیسہ بھی خرد بردنی ہوگا یہ میرا ایمان ہے دوسرا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کے ہزار ہاں نوجوانوں نے اپنے جو ان کے امیر ہیں امیر اللہ سنت ان کے کہنے پر ان کے حکم پر ان کی ہدایت پر ہزار ہاں نوجوانوں نے اب تک بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے تھیلسیمیا کے ان ہزارہ بچوں کے لیے اور جو کون کی بیماریوں میں مقتلا مریض ہیں ان کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہ وہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنے اتیات دعوت اسلامی تک پہنچائیں تاکہ وہ بروقت مستحقین تک راشن کی فراہمی کر سکیں اور انداد کا سمان پہنچا سکیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور کرونا وائرس سے ہم سب کو ہم سب کے اہل و آیال کو محفوظ فرمائے الحمدللہ دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے جو آج جو بھی مسئبت آتی ہے پریشانی آتی ہے دعوت اسلامی فوراں کھڑی ہو جاتی ہے چاہے وہ سیلاب کی ساتھیں ہو چاہے وہ زلزلی کی گھڑیاں ہو دعوت اسلامی مبلغین ہر جگہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور امیر سنت کی زبان میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے ایک آمان دگاتے ہیں پوری دنیا بے شمار لوگ آپ کے لئے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ مدی چینے کے ذریعے دلوں کی تمانیت ہو رہی ہے دلوں کو تسکین مل رہی ہے آپ کا پروغام دلوں کی رہا واقعی وہ دلوں کی تسکین کا ذریعہ بن رہا ہے آج بھی ہمارے دلوں کو جو سکون مل رہا ہے آپ کے ارشادات آپ کے مرفوضات آپ کے فرمان بہت دلوں کو دھارت دے رہے ہیں ملی چینے دیکھ کر آج بھی سکون مل جاتا ہے ورنہ غم کی کیفیت ہے مشکل کی گھڑیا ہے آپ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمایا دعوت اسلامی نے اس موجودہ صورت حال میں جس طرح اللہ کے بندوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے وہ قابل ذکر اور قابل فخر ہیں مثلا آپ نے اس وقت ہزاروں گھروں میں بغیر کسی تشیری مہم کے ان کی عزت نفس کا خیال رکھ دے ہوئے انہیں راشن اور مالی انداد پہنچائی ہے علاوہ از ہی اس کے ایک اہم ترین مسئلہ جو کہ ان بچوں کا تھا جو کہ تھیلیسیمیا کے مریض تھے اس طرف کسی کی توجہ نہیں تھی سب سے پہلے اس طرف توجہ دعوت اسلامی نے مبزول کرائی اور انتہائی قابل تعریف بات ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق کراچی میں ان اداروں نے جو بلیڈ ڈونیشن کا کام کرتے اور اس حوالے سے قابل عمل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ چار ہزار سے زائد الحمدللہ خون کی جو بوٹلز ہیں ان کے پاس پہنچیں ہیں اور انہوں نے کہا ہمارا کوٹا پورا ہو گیا یعنی میرے خیال میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کوٹا پورا ہو گیا ہے میں دعا کرتا ہوں دعوت اسلامی کی پوری مجلس سے شورا کے لیے حضرت مولانا محمد علیہ السلام عطار قادری دامت برکاتم العالیہ کے لیے کہ یہ خدمات دینیاں اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے ماشاءاللہ یہ علی محمد خان صاحب تھے یہ پارلیمانی موزر املی کا تھے پارلیمانی امور کے پی ٹی آئی سین کا تعلق ہے اور صحفی انکر پرسن چونکہ نام یہاں ڈیکلیر نہیں تھا تو اسی طرح ایک صحفی تھے صدیق جان صاحب احمد رضا صاحب تھے ناد خان ہیں مولانا نصار علی اجاگر صاحب یہ بھی ناد خان بھی ہیں نادے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب تھے انہوں نے بھی اپنی تاثرات دیئے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر دے میں آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور چاہوں گا گا ملے سنت بھی مدنی پھول اتا فرما دے اللہ کریم سب کو جزا خیر اتا فرمائے میں یہ سوچ رہا تھا ایک تو یہ سوچ رہا تھا کہ کسی کسی کے نام کے ساتھ ایک کے نام کے ساتھ تھا جرنلسٹ دکھا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے جنلسٹ یہ صحافی کو انگلیش میں جنلسٹ کہتے ہیں یا غصبہ یوں ہے دوسرا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو خون کا تیہ دینے کی یہ مہم کے تعلق سے بھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اگر یہ ساتھ میں یہ بھی اگر درست نیت ہو تو فرمائے کریں کہ انشاءاللہ میں بھی خون کا تیہ دوں گا یا اگر دے چکے تو یہ فرمائے اپنے تاثرات میں الحمدللہ میں نے بھی اتیہ دیا ہے اس سے کیا ہر ایک کا اپنا اپنے کا ہلکہ اثر ہوتا ہے تو ان کے ہلکہ اثر میں اس طرح کہ انہوں نے بھی دیا ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں تو آدھی ہوتی نیتوں کی تو پوری ہو جائے گی یوں شاید اس کے فوائد ہیں نقصان کبھی پہلو ہے لیکن بارال وہ پہلو ہے وہ جس کا ذہن اس کا پہلو ہے حبے جا کے لئے کہے یا اپنی نیکی کو ریا کے لئے ظاہر کر رہا ہے کہ دوسروں کے دلوں میں مقام پیدا ہو وہ ایک الگ صورت ہے لیکن شاید خون میں نے دیا یا خون دوں گا اس میں یہ پہلو کم ہے ہزاروں لوگ دیر ہیں لیکن بارالے کے اپنی نیت پر نظر رکھنی ضروری ہے کام بہت بندہ کرے گی جس میں سباب ملے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد باپا جان سایدن چلا دے وقت بھی وہ سبب کی دعا بڑھنی چاہیے صبح ناللہ سکرالہ حاضر آبنا لہو مقریبین بڑھنی چاہیے باپا ہم نتاکہ ترائیش باپا ہم نتاکہ ترائیش باپا ہم نتاکہ ترائیش ماشاءاللہ یہ دونوں نواز سے ہیں نگرہ نے شورہ کے ہنزلہ اور صدیق رضا ماشاءاللہ ایک نے تو یہ سوال کیا کہ سائیکل چلا تہوے سواری کی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں اور انہوں نے سواری کی دعا دوری پڑھ کے بھی سنائی بلکل سائیکل سواری ہے سائیکل پر بھی جب بیٹھے سائیکل چلائے تو اس وقت بھی سواری کی دعا پڑھنی چاہیے دوسری ایک ہے صدیق رضا نے پوچھا چھوٹے نے چاکہ آپ نے سائیکل چلائی ہے الحمدللہ میں نے سائیکل بہت چلائی ہے اور صرف سائیکل ہی چلائی ہے اسکوٹر کبھی نہیں چلائی نہ چلانی آتی ہے نہ کار کبھی چلائی نہ کار چلانی آتی ہے اسکوٹر چلانے کا موقع نہیں ملا چلائی نہیں کیا کہ اس طرف توجہ نہیں گئی دونوں ایک ہی دو بابا دونوں دونوں ٹائر پر چلتی ہے دو ٹائر پر سائیکل بھیجی دو ٹائر پر موٹر سائیکل پر چلتی ہے کبھی مطلب وہ جو سمجھو کہ ذہن نہیں بنا اسکوٹر چلاؤں نہ مطلب ایک دور تو تھا کہ اپنے سائیکل ہی کے وان دے تھے خچڑ خچڑ سائیکل چلاتے تھے اسکوٹر لینے کا تصور نہیں تھا اور جب یہ کہ دعوت اسلامی بن گئی جیسے تو اب اسکوٹر پر اسلامی بھائی ادھر ادھر لے جاتے تھا مجھے یعنی کوئی ذہن نہیں بنا میرا سمجھو اسکوٹر لینے کا گھوڑا لینہ آسان ہے اس کا گھاس ڈالنا اس کی رکھوالی کرنا اس کے لئے طویلہ جو بھی ہے اس کو بند کر کے سنبال کر رکھنا یہ بڑا مسئلہ آئے دن چوریاں ہوتی اسکوٹر پھر ادھر تو کبھی پنکچار ہو گیا تو کبھی گیر پڑی تو یہ ہو گیا تو دار اگر خدمت کرنی پڑتی ہے اب اسکوٹر بھی مل جاتی تھی اور ڈرائور بھی مل جاتا تھا اور خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا گاڑی اپنی روا دواتی دس وجہ ازان انشاءاللہ بھی امیر علیہ السنت قرآن وائرس اور دیگر آفات و بلیات کے تحفظ کے حوالے سے ازان دیں گے اور جیسے ہی امیر علیہ السنت کی ازان ختم ہوتی ہے ہم بھی اپنے اپنے یہاں پر ازان دینے کا سسلہ رکھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیاء علی الصلاة حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا رب المصطفیٰ جللہ حیاء علی و علی ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری بے حساب مغفرت فرما ساری امت کے بخشش فرما مولا کریم کرونا وائرس کی آفت سمیت تمام آفات و بلیات کے تعلق سے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما جو بیچارے اس میں مبتلا ہے ان کو نجات عطا فرما الہ الاولمین جو کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بے حساب مغفرت فرما ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ و علی آلی کا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ و علی آلی کا واصحابکا یا نور اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد و لا الہ الا اللہ اشہد وانا محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہم انا صلوکا لارا رسول اللہ وعلا لیکا وصحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وغلدی و اہلی و مانی اللہم اعفنی فی بدنی اللہم اعفنی فی سمعی اللہم اعفنی فی بسری لا الہ الا انتا رب کریم ہم سب کو کرونا وائرس کی اس بواسے بزاعت اطاف فرما ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما صلو اللہ تعالی على خیر خلقی محمد صلو اللہ سلام علیکم ملوکہ ملوکہ ماشاءاللہ نہ اچھے بچے پتنگ اٹھا ہے نہ اچھے بندے پتنگ اٹھا ہے گندے بچے اور گندے بندے پتنگ اٹھا ہے جو گناہ کا کام ہوتا ہے تو وہ جو کرتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے پتنگ اٹھانا گناہ کا کام ہے تو اس لئے نہ بچوں کو اٹھانی ہے نہ بڑوں کو اٹھانی ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد غلام نبی التاری الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر نات پڑھنے کی ترقیب ہے اور مدر صدر مدینہ بائلغان میں انشاءاللہ پڑھانے کی نیت ہے ابھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے پڑھانے ہی پالا تھا حمدللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل کل میرے یہاں مدنی مننے کی ولادت ہوئی ہے تو برائخہ کے مدینہ اسے اپنا مرید بنا لیجئے اور اس کا کوئی نام بھی عطا فرما دیجئے اللہ کریم آپ کی عمر دراز بالخیر بالعافیت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سنوں پر تادر قائم پر ذمہ داری تنظیمی کچھ نہیں بتائی مدنی چینل پر نات پڑھنا یہ تنظیمی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کا تو مدنی فیس دینی چاہیے اتنی شہرت ملتی ہے مزا آتا ہے مصروفیت آپ یہ سی ہے کہ سارا لاکڈاؤن ہوا پر آئے سب گھر میں بند ہیں اور جناب کو فرصہ دینی یہ کیا بات ہے کیا سہان ہے بہرحال بہت بہت مبارک ہو بیٹا ہوا بیٹی بھی میں بھول گیا بیٹا سبحان اللہ اس کی مدنی فیس میں پچیس ماہ سفر کرنا چاہیے بیٹے کے لئے لوگ ترس رہے ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں پھر ماشاءاللہ بیٹے کی نعمت اللہ نے دی کیا بات ہے وہ آپ کے بیٹے کو سلسرہ آلیا قادریہ رضیہ میں داخل کر لیا نام نہیں سن سن پایا میں سمجھ نہیں پایا نات کون کا نام غلام نبی دیکھو تو پہچانو شاہدی غلام نبی کورنگی اچھا ماشاءاللہ تمہیں میں زمداری کچھ نہیں ہے آئیے انہوں نے بتا ہی نہیں اللہ بلکتہ دے آپ نام محمد اور پکارنے کے لئے شعبان رضا اور اب یہ کہ اس کی مدنی فیس مجھے کم از کم اتنی دے دیں ایک تو آپ مدرس مدینہ بالغان پڑھانے کی نیت فرمائی اللہ اس پر آپ کو استقامت نصیب کرے بیٹے وہ رمضان شریف کے چاند تک ذہن نصیب فیضان رمضان پوری پڑھ لیں آپ اب کرونا وائرس نے گھر پہ بٹھائی دیا نا لوگوں کو اس سے ہم دین کا فائدہ اٹھائیں آخرت کا بلہ کریں اللہ کہے گا یہ بلہ بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ اور ہم پھر مسجدوں میں آئیں گے رونکیں بڑھائیں گے رونکیں بڑھائیں گے گا رونکیں پائیں گے مسجدوں کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پتنگ کے تعلق سے یہ عرضیں جیسے پنجاب میں تو پتا چلا ہے کہ پتنگ اڑانے پر ہی پابندی ہے مگر وہاں بھی پتنگ اڑائی جا رہی ہیں اور اس کی دور سے کئیوں کے امبات واقع ہو رہی ہیں ابھی حجی آفور اکنشورہ کا مجھے پیغام آیا تو اب یہ کہ کرونا کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تو واقعی کئی چیزوں سے ہو سکتا ہے توبہ بھی کر لی ہو غفلتیں چھوڑ دی ہو یا اچھی اور نیک سترے راستے پر چلنا شروع ہو گئے ہو مگر بعضوں کا انداز ہوئے وہ وہیں کہ وہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یا تو ٹی وی کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے گناہوں میں پسنے کے کیونکہ فارق ہیں تو ہر کوئی کہاں مطلب کہ اللہ توفق دے کہ اس طرح فارق ہے لیکن پتنگ اڑانے کے واقعات پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی ذرا سمجھا دینا چاہیے کہ پتنگ بازی سے باز آ جائیں قانونی طور پر بھی منع ہے اور اس سے دنیا اور آخرت کی کافی نقصانات ہیں مان جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفق اتا فرمائے عرض کر دیا نا شرن گناہ ہے اور جو مسلمان ہے اس کو گناہ سے بچنا چاہیے اپنے آخرت کو دعو پہ نہ لگائیں ٹائم پاس کرنے کے لیے اتنی بڑی قیمت دینا کہ اپنے کو اللہ کے عذاب پر پیش کر دینا یہ نادہ نہیں ہے نا اس نے توبہ بھی کریں اور پتنگ اڑانے سے گریز کریں خواہ وہ پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو یا دنیا میں جہاں بھی ہو پتنگ اڑانا یہ گناہ ہے اس کی دور سے خود اپنی انگلیاں اور ہتھے لیاں کئی بار کٹتی ہوں گی مانچے سے اس کے اس کو بالکل یا نکے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو سمجھائیں اور اس کے لیے مطلب روک کے ان چیزوں سے جی کھول چلائیے امیر علیہ السندھ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ آپ تہریری کام کے سنسلے میں ملک سے کئی کئی روز کئی کئی مہینے باہر گزارتے ہیں سفر کی مشکت بھی ہوتی ہے اور گھر والوں سے دوری بھی ہوتی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ کام یہاں بیٹھ کر بھی تو کر سکتے ہیں یہاں بصرفیات کا انداز بدل جاتا ہے یہاں کئی بار کوشش کی کہ میں یہی کروں لیکن ملاقات کے بعض اوقات مطالبے ہیں تو مدنی مشورے ہیں تو یہ آیا ہے صاحب وہ اس سے نہیں ملیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا وہ مریض آیا ہے اس کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو یہ گھر والے بدزن ہو جائیں گے تو فلا بے غیر نوٹیس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں پھر بعض ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم کو ٹائم دو فلا شخصیت فلا حضرت فلا وہ تو یوں مطلب ٹائم جو ہے نا یہاں کچھ نہیں ہو جی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں وہ ایک یقصوی یا میری کمزوری ہے کہ میں یقصوی نہیں پاتا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ محمد مزور حاجی امتیاز صاحب کا ابھی میرے پاس میسیج آیا کہ وہ سائیکل آپ کی سائیکل کی زیارت کی جنہوں نے جب آپ کے پاس ہوگی کافی ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہے کیا وہ متبرک شے ہے جس کی زیارت کی سائیکل دیکھی ہوگی نیاباد میں آنا جانا تھا نیاباد کے ہیں خارادر میں میرا کام تھا جارو وغیرہ بنانے گا یہ نیاباد بھی جاتا تھا وہاں بھی کافی جارو کے کارخانے ہیں جس کو وہ یہ لوگ اپنی زبن میں جارو کا بھانڈا بولتے ہیں جارو بنتی ہے چھوٹا کارخانے کو بھانڈا گیتے تھے کوئی چیز بھی ہو جس کا چھوٹا کارخانوں کو بھانڈا بولتے بھانڈا پھوٹ گیا بھانڈا پھوٹ گیا پول کھول گیا یہ پھر چھتا اور مانا میں گیا جی وہ تو اردو ہے نا اچھا اچھا اور وہ سائیکل ٹوٹ بھی تو گئی تھی بابا ایک بار تو سائیکل کے میں ایک بار روڈ کروز کر رہا تھا یہ اپنے نیاب بات سے شاید آ رہا ہے نیاب بات سے آ رہا ہوں اور میں کروز کر کے سیدنا محمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے قریب کا یہ واقعہ شاید ہے ایک ٹرک میری سائیکل کے پچھلے پہیے پر چڑ گیا واقعی بولتا ہوں اور میں گرا اب یہ ٹرک کی مہربانی ہی کہ وہ اس کا پہیا سائیکل کے پچھلے پہیے پہیے تو چڑ گیا پہیا تو پچھے گیا وہ لیکن الحمدللہ میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا لوگ جمع ہوئے اور مرانہ صدقہ نکال دو صدقہ نکال دو آپ کی جان بچ گئی الحمدللہ مطلی اللہ اس طرح بال بال اس میں بچ گیا سائیکل کا بارل جو ہونا تھا ہوا اللہ نے مجھے بچا لیا کرم ہویا الحمدللہ صلو علی اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد ملاد رزاد تاری ہے میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں سیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ باپا جان ویسے تو آپ نے بہت سناتیا کلام لکھے ہیں مگر کوئی ایسا کلام جس کا لکھنا آپ کے لئے یادگار ہو جواب ارشاد فرما دیجئے اور میرے سب گھر والوں کے لئے بھی دعا فرما دیجئے مگر وہ یادگار اسکرین پر بتانے کی حمد نہ ہو تو بندہ کیا کرے یہ آپ مجھے ارشاد فرما دیجئے میں تو اس کے لئے کوئی کوشش نہیں کی یاد ہکتے ہیں بعض کلامیں سے ہوتے ہیں کہ فیات اسی ہوتے ہیں کہ کیا ہے بلتے ہو بھی شرم آوے ہر اپنے مو سے کیا بولیا کبھی ایسا واقعی ہے بچے کی دل جائے ہو جائے گی بچے کی ہو نہ ہو آپ کی ہو جائے گی بہت سو جائے گی نیتیں بنا ہی جا سکتی ہیں باپو حکم دے دیں گے تو انشاءاللہ سگیت صاحب حکم دیں گے تو تامیل ارشاد کی نیت کر کے ارز کرو نہیں نہ پڑتے ہیں تو چلو پھر باپو کہیوں کا بھلا ہو جائے گا اللہ ان کو نہیں سننا ہوگا یہ بھی تو سکتا ہے باپو اب جاؤ گھوٹ آپ کی گھوٹ باپو پاپا سے کہہ دیں باپو اللہ کیا بولتے ہیں بول آپ کی گھوٹ پہ ڈال دیئے یوں بولتے ہیں جب آپ کا ذہن بنے اس وقت حکم کر دینا میرا حکم ہے سچ سچ بتاو جملے تو بھی ان کے الفاظ تو ان کے ہوں گے باپو یہ تو باپو کے اپنے الفاظ ہوں گے ان کو سوچنے کا موقع دیا جائے ان کو غور کرنے کا موقع دیا جائے تو بعد میں انشاءاللہ جب یہ حکم دیں گے تو انشاءاللہ دینا ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا وہ شاہ فیصل سے آجاتے تھے سید صاحب ویسے الگ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید کسی کو عرض کرے تو وہ کیا ہوتا ہے برلپ اس کو لفظ عرض کہنا کیسا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس موضوع سے آجتے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید کسی کو عرض کرے تو وہ سننے والے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے حکم ہوتا ہے عرض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم لفظ عرض کہیں کہ سید نے ایک غیر سید وہ عرض کی نہیں وہ سید اگر ایسا کہتا ہے میں تو سید صاحب کو سوچا رہے ہیں میں من صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہت کچھ سید صاحب تک پہنچا رہے ہیں ذریعے سے جی میں سبج رہا ہوں صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اچھا یہ جو امدادی کام ہم میرے سننے سرزے جو چل رہے ہیں امدادی کاموں میں کئی لوگ سرکوں پر آ جاتے ہیں گریب ہوتے ہیں ان کو لینا ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک طبقہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں سفید پوش کہتے ہیں وائٹ کولر کہتے ہیں متوسط الحال ہوتے ہیں یہ اپنا ایک مبابی ہوتا ہے لوگوں کا یہ بھی پریشان ہی ہوتے ہیں نورملی ایک تعداد ہوتی ہے اب بساوقت یہ دیکھا ہے ماضی سے دیکھتا چلا رہا ہوں پریشان میں یا اس طرح کے اس کو کوئی تکلیف ہو تو یار بھجان وہ سنایا یہ پروپلم ہے یار کبھی بضرور تو تو بول دینا بضرور تو بول دینا یار مانگ لینا دھگو شہرانہ نہیں اپنا سمجھ کے مانگ لینا میں آپ کا اپنا ہوں میں نے آپ سے ایک بات تھوڑا ٹائم پہلے سیکھی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یار یہ بولا بھائی نہیں کہ مانگ لینا مانگے گا کون یار صفیت پوشانی ایک موبیدار آدمی کیسے مانگے گا اب پہ کوئی لگے گئے یہ ضرورت حجت مند لگتا ہے تو اس کو دے دے وائے آپ نے یوں تورہ صاحب میں سمجھا ہے تھا تو کیا آج اس وقت اس گھریوں میں بھی اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب مشکل یہ ہے کہ جیسے کہیں گے نا مانگ لینا اگر وہ مطلب حروضہ کر لے گے آفر کرنے والے کا اور مانگ ڈالے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زبان کھلے گا میرا مطلب یہ تھوڑی تھا یہ تو یوں یوں بلتا ہے آپ نے مطلقاً کہا مانگ لے آپ یہ بولے مجھے دس لاکھ روپے کی ضرورت ہے آپ کا ہی گھر ہے ٹھیک ہے چاہیے دیجئے بارتہ شیف رکھیے میں بولتا ہے نا آپ کا گھر ہے تو کوئی یوں بول دے کہ چاہیے ہوا لے کر دے میرے اب بارتہ شیف رکھیں میرا گھر ہے اس میں بہت مہتاد لوگ بھی دھوتے ہوں گے نا انگین جو گھر سمجھو نہیں سمجھو تو ٹھیک ہوں اپیو یہاں نا میں پڑھا ہوں یہاں وہ یہ کہنا کہ ضرور یہ بھی دیکھ کر بولتے ہوں گا ہر ایک کو نہیں بولتے ہوں گے کہ ضرورت پڑھے تو بول دینا یہ کہنے سے یہ کہ سامنے والا بھار میں پڑھ جائے گا اور وہ مانگتے ہوئے پھر بھی کتر آئے گا اس کی حمت نہیں ہوگی اگر واقعی سفید پوش ہے اور اپنا ذہن قبول کرتا ہے کہ یار ہے یہ تکلیف میں تو پھر چپ چاپ اس کو دے دینا چاہیے اور اس ساتھ سیدھیا سے دے الٹیاد سے پتا نہ چلے الٹیاد کو پتا نہ چلے یہ نہیں ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے بچارہ سفید پوش ہے یہ تو بولتا نہیں تھا پھر میں نے یوں یوں تو پھر کام خراب ہو جائے گا اس کو پتا چلے تو اس کو پھر صدمہ یہ ایسا ہوگا کہ اگر زیادہ اگر غصاص طبیعتی تو آپ کا دیا ہوا واپس لوٹا دے گا کہ آپ مجھے نہیں چاہیے رکھ اپنے پاس قرآن کریم میں لا تبتویلو صدقاتکم بالمنی والعذا کہ اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایزا دے کر تو احسان جتانے سے ایزا دینے سے تو کام خراب ہو جاتا ہے اس لئے دے دیا تو بس تو جان تیرا رب جانے اس طرح کا ذہن کم ہے بس ذہن بنتا ہے کہ پتا چلے کسی کو اعلان ہو نام انانس ہو نام لے کر دعا کر دی جائے تصویر آ جائے خواہ اخبار میں کسی چینل پر خبریں میں بول دیا جائے اب اللہ کی رضا کے لئے دینے والا جو ہے نا یہ دور میں ذرا کم بھی لے گا اپنے وہ اس سب پکا ہو کہ بلکل وہ چاہے گا کسی کو پتا نہیں چلے اسی انہیں ترقیب وہ کرے کہ دے بھی تو پتا نہ چلے کہ دیا کس نے پہلے بزرگوں کے سے واقعات ہوئے ہیں لکھے ہیں اب بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ اس طرح نابی نہ تلاش کر کے دے دیا رات کو گھر میں جا کے ڈال دیا سلام بھی نہیں کہ آواز بھی نہیں نکالی اپنی کہ مطلب یہ نہیں کہ آواز سے پہچان لے گا کہ یہ کون ہے انہیں اس طرح وہ پہنچا دیتے تھے لیکن آج کل ایسا شاید اور نادیری کوئی ہوتا ہو بہت مشکل ہے وہ اگر اخلاص ہو تو چھپ چھپ کر دینا چاہیے اور اگر نیت یہ ہے دل مطمئن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا نہ ریاہ پیدا ہوگی نہ کچھ اور اب اس کا دل یہ ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوسروں کو ترغیب ملے یہ بھی ثباب کا کم ہے لیکن ہے یہ جو ہے شیر لانے کے مترادف کہ پتا چلے لوگوں کو کہ اس نے یہ رقم دی ہے رائے خدا میں اور اس کے دل پر کچھ بھی نہ ہو ایسی اس نے منزلیں تے کی ہیں اور اپنے نفس کو مار کر دفنا چکا ہے حیثہ بندہ کہاں سے لائیں گے مزاروں میں ملیں گے یا کہیں غاروں میں ہوں گے بازاروں میں کھاں ملیں گے یعنی یہ میں آپ کو سمجھانے ہی لئے اس کر رہا ہوں یعنی یہ اتنا دشوار ہے اخلاص کو پانا کہ اپنے کو کوئی تعریف کرے سمجھے مسکوں کے مسکے مسکے کا بندل پورا اپنے پر مل دے اور اپنے کو چکناٹ محسوس نہ ہو یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ اخلاص انسی فرمائے الہی مجھے کو بنا دے خلاص کا پہ کر قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب آمین بجاہن نبی الہمین صلی اللہ علیہ وآلہ بجاہن نبی الہمین بعض صورتوں میں پوچھنا اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہ کہنا کہ ضرورت پڑے تو مانگ لینا جیسے اس طرح کی حقایت بھی ہیں کہ مدد کی ہے اور پھر کہا گیا کہ اب بھی اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ فرما دیجئے گا ایسے واقعات تو ہیں اچھا یا ایسی چیزوں کی بعض وقت صورت ہوتی ہے جیسے خود نگرہ نے شورہ نے بھی ان کے گھر سے بھی یعنی کہ انہوں نے ہکایت کی کہ کہا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز پسند ہو اپنی پسند کی چیز کھانا چاہتے ہیں تو ہم کو بول دو تو ہم پکا لیں بنا دیں اس طرح کئی بارہ کہا ہے یہاں اس کی ضرورت ہے اچھا اب اس میں کسی کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ سفید پوش کو وغیر پوچھے دے دو دے دو کہ اپنا تو کہیں کچھ اشارہ نہیں کرنا تو میں یہ کہہ دوں کہ جب یہ میں کہہ رہا تھا نا اس وقت میری اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی پھر اب گئی ہے توجہ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سفید پوش ہوں کاش میرا دل سفید پوش بن جائے اور نور سے ڈھک جائے میں الحمدللہ ضرورت مند نہیں ہوں تقسیم ہو رہا ہے اس کا بندل کے ایک دانہ بھی میں نے نہیں لیا نہ ایک روپیا لیا ہے الحمدللہ نہ میں نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے نہ مجھے اناج کی مدد کی ضرورت ہے نہ مالی امداد کی کوئی حجت ہے نہ مالی نظرانوں کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی ترقیب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں واللہ باللہ یعنی میں حقدار نہیں ہوں کہ مجھے مال دیا جائے وہ مجھے پیسے دیا جائیں تو کوئی میرے اٹکے وے کام پورے ہوں ایسا کوئی میرے ذہن میں اس وقت میرے معاملات کا پروسیجر نہیں ہے کہ ہاں اس کام کے لیے تھوڑے پیسے مل جانا تم یہ کرنے یہ کہتے وقت یعنی قسم کھاتے وقت میں اپنی جگہ مطلب میں درست دوں واقعی ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پیسوں گے میرے بچے سب اپنے اپنے گھر پر کھاتے پیتے موچ کرتے ہیں کوئی تکلیف مالی طور پر ہے ہی نہیں مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے میرا الحمدللہ مجھے جو دیتے بھی ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ مہروانی کر کے کسی اور کو دے دیا کریں جس کو پیسوں کی ضرورت ہو یا پیسوں کا شوق ہو مجھے تو نہ ضرورت ہے نہ شوق ہے سچی بات یہ پیسے آتے ہیں میرے پاس لیکن مطلب یہ کہ مجھے اس کا جذبہ نہیں ہے کہ میں کوئی بیک بیلس بنا مجھے میں نے کبھی زندگی میں چیک نہیں لکھا نہ کبھی چیک کیش کرانے بیک میں گیا ہوں مطلب مجھے یہ اتنی واسطے نہیں پڑے مطلب الحمدللہ میری ضرورتیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے اس کا کرمے میں کھا لیتا ہوں دو نوالے بچ جاتے ہیں اب میں کیا کروں رقم لے کر بھی کیا کروں پھر ایک تو عمر اتنی بڑھ گئی کہ اب تو رقم سونے کا ڈھیر بھی لگا دینا شاید میرے دل میں خوشی نہیں ہوگی میں صحیح بلتا ہوں آپ لگا دیں سونے کا ڈیر سونے گی ہیڈ بھی ہوا دیں شاید میرے دل میں خوشی کی کیفید نہیں ہوگی کہ آپ اس کو زمان نہ پڑے کروں کس کو دوں اب سوچوں گا تو یہ میں نے اپنے جذبات ارز کر دیا تو مجھے کچھ بھی نہ دیا کریں مجھے دعا دے دیا کریں کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا ایمان پر خاتمہ مدینے میں بسورت شادت محبوب کے جلووں میں ہو جائے بقی جنت البقی مل جائے جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس مل جائے تو خدا کی ختم یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے اب ہوگی نہیں ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ میرے لئے آپ دعای خیر کیا کریں میں پیسے نہیں دیں مجھے توفے نہیں دیں نظرانیں نہیں شکرانیں نہیں میں جو پیغام دیتا ہوں نا نیکی کی دعوت دیتا ہوں بس وہ قبول کر لیا کریں نماز مت چھوڑا کریں درود و سلام کی کسرت کیا کریں عشق رسول کے جام بھرور کے پیا کریں اللہ رسول کو ساری دنیا اور ساری نعمتوں پر آپ اس کی محبت کو فوقیت دیا کریں اللہ رسول کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں آخرت کی تیاری کریں میں نیکی کی دعوت جس طرح دیتا ہوں وہ قبول کر لیا کریں آپ مجھے کچھ مت دیا کریں دعا دیں مجھے عیسیٰ علیہ السواب رج کے کریں میرے لئے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد حضور آپ نے جو فرمایا کہ اس وقت مجھے آجت نہیں ہے یا اس عمر میں کیا کروں گا مگر میں دعوت اسلامی کے آوائل سے ہی شامل ہوں حوائل کیا ہوتا ہے؟ حوائل کیا ہوتا ہے؟ حوائل کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی سالوں سے الحمدللہ 1983 میں مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی دعوت اسلامی میں اور آپ کی غلامی میں تو میں نے اس وقت سے دیکھا کہ آپ سید ہو کر میمن کی غلامی تو باستقبر اللہ اپنے الفاظ واپس لو زبان کو بھی دھولے نہ اس سے الفاظ نہیں ہے ہم سب سیدوں کے غلام ہیں ارشاد یہ حضور میں یہ ارشاد کر رہا تھا کہ آپ شروع سے ہی فرماتے تھے کہ اگر میں نے تعائف لینا شروع کیا تو مجھے گوڑاؤں رکھنے پڑیں گے جب لوگ مٹھائیوں کے ڈبے یا مختلف چیزیں لاتے تھے تو آپ اس وقت سے ہی منع فرماتے تھے تو آپ ماشاءاللہ آپ نے مدنی چینل پر بھی اسلامی بھائیوں کو جو ہے میں وہ کئی مار اس کا اظہار فرمایا ہے اور ذاتی طور پر بھی جو اسلامی بھائی ملاقات میں آتے ہیں ان میں بھی آپ فرماتے رہے بلکہ جب آپ کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو مجھے یاد ہے ابھی ان کے بیٹے نے مجھے میسیج کیا ہے کوسر فیملی یہ کوسر خاندان مشہور ہے ان کے بیٹے نے بھی مجھے فون کیا میسیج ڈالا تھا بھی ان کے والد سید محمد قادری ان کے ذریعے میں محول میں آیا تھا جب آپ نے ان کا نکاح پڑھایا تھا میمن مسجد بولڈر مارکٹ میں تو انہوں نے آپ کو کیٹی کا جوڑا اور کچھ نقضی پیش کی تھی اس وقت آپ نے واپس کر دی تھی تو نکاح پڑھانے کا معاملہ ہو یا اس طرح کی نقضی لینے کا معاملہ ہو وہ آپ کو شروع سے ہی دیکھا گیا ہے کہ آپ اس کو حصول نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ سید محمد میاں محمد میاں ابھی بقید حیات ہیں جیدی مدینہ منبرہ میں الحمدللہ اب میں زمانہ ہوا ان کی زیارت نہیں واقعی ہے تو شروع کے گلدہ ربیب کے دور کے اور آپ فرما چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ ان کے گھر بھی تو شاید اپنے جاتے تھے ان نور ان کے گھر گئے ہیں یا گھر سے گزرے ہیں آپ کے گھر تو آپ تو مجھے دعوت دیتے رہتے تھے گلاتے رہتے تھے کانہ کھلاتے رہتے تھے ماشاءاللہ جیدی آپ محمد میاں گیاں ابھی کئی مرتبہ تشریف گئے گئے نا محمد میاں گیاں مجھے وہ پرانی جوانی کا ان کا چہرہ یاد ہے اب تو شاید دردار ہے کہ گزرگی بڑھ گئی ہوگی بائی ماما ہے الحمدللہ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعبون کرتے ہیں الحمدللہ اور ان کے بچے ماشاءاللہ باہر شریعت پڑھ رہے ہیں اچھا یہ شہزادے کا نام کسر ہے یا یہ خاندان کسر کا کلات ہے یہ خاندان کسر کا کلات ہے ان کے بیٹے ہیں سید انوار علی سید انوار علی نام ہے ان کا انہوں نے میسیج دے جا تو میں نے کہا آپ مجھے سید انوار نے مجھے کہا کہ میں ریکارڈ کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ وہ چلا دی یہ سعداد کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے تو برحال یہ آپ کا طریقہ دیکھا ہم نے اور اس سے دعوت اسلامی کافی نیک نامی ہوتی ہے اور ہوئی الحمدللہ سیکھا لوگوں نے آپ سے ورنہ جو ہے کئی جگہ جانا ہوتا ہے دو باتیں میں نے خاص طور پر دیکھی کہ اس طرح کے قیمت تحائف لینا وہ آپ کی طبیعت میں نہیں دیکھا اور مغفرت کی دعا کا کہنا یہی دیکھا آپ کو کہ جن سے آپ ملے دعا مغفرت میں یاد رکھیں دعا مغفرت میں یاد رکھیں ورنہ جو ہے وہ عموماً ہم نے دیکھا نہیں کہ اپنے لئے مغفرت کی دعا کے لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے کسی سے ہم نے سنا ہو بلکہ مفتی محبوب رضا خان رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضری ہوئی جب وہ علیل تھے امجدیہ دعا دل امجدیہ کے مفتی بھی رہے وہ تو مفتی صاحب کی خدمت میں آپ نے جب وہاں آپ تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لئے تو آپ نے ان سے کہا دعا مغفرت میں یاد رکھیں تو انہوں نے جواباً کہا زندوں کے لئے مغفرت تو اس وقت آپ نے وہ دعا جو جنادے میں پڑھ جاتی اللہ حُم مغفرت ہینا و میتنا ہمارے زندوں کے لئے ہمارے مردوں کے لئے اس وقت مفتی محبوب رضا خان صاحب نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی جو باتیں آپ نے ہم سب کو نصیت فرمائی اللہ نے اس کو عمل کرنے والا بنا دیا دنیا کی تمام دنیا کی لالت سے بچائے یہ جو عادت ہے ماشاءاللہ آپ کی تو ایک طبیعت کا حصہ بنی اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے یہ جو عادت ہے نہ لینا اس طرح کی چیزیں جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اس سے شخصیت کو ادارے کو تنظیم کو یعنی خود انسان کے اپنی ذات کو کس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر اس معاملے بھی کوئی انسان دنیا میں ہر کوئی تو تنظیم سے یا دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہے لیکن ایک انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر ایک ذاتی طور پر کئی دنیا میں لوگ رہتے ہیں جیتے ہیں ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہوتے ہیں مدنی چینل پر بھی ہوتے ہیں وہ دعوت اسلامی سے کوئی بازابتہ وابستہ نہیں ہوتے کوئی سا ذمہ دار بھی نہیں ہوتے تو ایک ذمہ دار ان کے لئے تو ماشاء اللہ اس میں دیکھنے سمجھنے کا بہت کچھ تنظیم کا طریقہ اصول وغیرہ لیکن ایک عام آدمی کو بھی یہ عدتوں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں میرا جانتا تعلق میں نے لیا بھی کئی بار اب بھی لیتا اب تو زیادہ تر منع بھی نہیں ہو پاتا میرے سے گھر پہ بھی بھی دیتے اب میں کیا خور چیزیں بھی رہتے ہیں نوٹ آتے حسائی بھی نے نوٹ بھیج دی ہیں کوئی بارہ سو روپے کوئی پانچ ہزار کوئی سو روپے تو اس طرح پانچ سو روپے ہے اب میں کار ڈھونڈ اور کیسے اب منع کروں میں مشکل ہو جاتا ہے لے بھی لیتا رک بھی لیتا ہوں تو بطب یہ کہ توفے آتے ہی دور دور کبھی کئی بار ایسا ہوا کہ ہم سفر مدینہ پر گئے تھے تو فلان آپ کے لیے اتنے اتنے ریال دی ہیں تو میرے وکیل یہیسیت سے اس پہ قبضہ کر لو قبضہ کرنے کے بعد وکیل یہیسیت آپ کو توفہ چیزوں میں کو تام ہو جائے میری ملک بن جائے میرے وکیل کی اس کے پاس آجائے اب میرا وکیل یا تو فلان کو دے دو یا کچھ کر رہو یا خود اپنے استعمال بہلے لیلو ایسا بھی کرتا ہوں اب مکس معاملہ ہے جیسا موٹ جیسا موقع جیسا مزاج جیسی کیا عقیدہ ان کو سوا ملے گا حسن زن کا کام نہیں آتی تقریب ایسی بہت سار چیز ہوتی جو کسی بھی کام کی نہیں ہوتی دیں کس کو یہ بھی سوچ کانی پڑتا دینا بھی ہو اس کو دے آدمی جس کو دیں باز ہو اس کے بھی کام کی نہیں ہوتی اب مٹھائیاں اور یہ بھی آتی مٹھائیاں کھانے کے دین ہے مٹھائیاں مٹھائیاں تو کھانے بھی چاہیے چگر کولیسٹول پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں پھر یہ مٹھائیوں میں تو اب میں بڑھو قابل اعتماد مٹھائے والا ہے اور باز وقت پتہ نہیں ہوتا اس کو بھی یہ کھویا ڈلتا کھویا کھویا یہ شاید نازوک بہت ہوتا ہے خراب ہو جاتا یہ یہ مٹھائی میں ہوتا ہے اور فوڈ پوئیسن کے کیس آپ نے سنے ہوں گے مٹھائی کھائی تو اتنے بیچارے لمبے ہو گئے اتنے اسپیٹل میں چلے گئے اتنوں کا انتقال ہو گیا کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے مٹھائی تو کھاتے بھی آدمی زیادہ مطلب ڈرنا چاہیے مٹھائی دکانوں والے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں آپ گھبرائیں نہیں قوم کا بھی ایک ہی نارا ہے ہم نہ صدرے ہیں نہ صدرے گے قسم کھائی ہے آپ گھبرائیں نہیں اللہ رزق دینے والا ہے صلو علی غبیب مدھے کی پرسنیلیٹی اور تنزیم کو فائدہ وغیرہ تو مجھے بھی ایک واقعہ دیا دا رہے ہیں کہ میں کسی کے گھر گیا تو اپنے ایک ذمہ دار تھے وہ آئے جب ہم وہاں سے نکل لیتے کہ آپ کچھ رکم دینا چاہ رہے ہیں تو کہ میں تنگو کہے چکھوں کہ یہ لیں گے نہیں اور وہ دے رہے تو میں نے کہا 80,000 بھی نہیں لینے پھر وہ آگے صاحب خانہ بیر پاس اور کہا حضور آپ کو یہ دینے ہے اور تو میں نے کہا آپ میری تنزیم دعوت اسلام بھی اب اس کو دے دیجئے پھر پھر اگلے نے کہا کہ ہماری یہ عادت ہے کہ جو بھی تشریف لاتے ہیں ان کو دیتے ہیں اس میں بات نے میرے ذنو کہتا میرا بھی لسٹ میں آجاتا لینے والوں میں نام نہیں بتایا نا انہوں نے کسی کا نہیں نہیں بتایا نام اب وہ رضا آجی رضا آئے تھے وہ بڑے بیچارے شرما رہے لیتے نانا کر رہے تھے جزا اللہ کہہ رکھ لیا تھا بڑی جو رکھ لیتے ہیں جو رکھ لیتے کیا وہ غلط کرتے ہیں نہیں بالکل جائز ہے کوئی اگر نظرہ نہ دیتا یا توفہ دیتا اس کو قبول کرنا چاہیے کر کر سکتے ہیں جیسا دینے والا اور جیسا موقع توفہ قبول کرنے سنت بھی ہے تو اس کی بارہ صورتیں کب قبول کرے کب نہ قبول کرے احیاء العلوم میں موجود ہیں صورتیں جو مجھے یاد پڑتا ہے محبت الہی کا چیپٹر احیاء علوم میں اس میں بھی امام غزالی رحمت اللہ نے اس موضوع کو لیا ہے کہ بعض دین سے محبت کر کئی ایسے علماء ہیں پیر ہیں مشایخ ہیں کہ جن کی لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی خدمت کے ساتھ دین کی خدمت میں اپنے آپ کو مصرف کی ہوئے ہوتے ہیں تو امام غزالی رحمان نے بھی اس طرح کی خدمت کرنا یہ اللہ کی محبت کی ایک علامت یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے نیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اسی طرح جو لوگ جن کی خدمت ہو رہی ہوتی ہیں اور جو خدمت کر رہے ہوتے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی میری اس طرح خدمت کر رہا ہوتا ہے تو ان کا بھی اس سے یہ محبت کرنا یہ اس کی مال سے محبت نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے وہ عبادت و کئی دین کے کام کے لئے وہ کر رہا ہوتا ہے تو امام غزالی علی رحمہ نے اللہ کی محبت کے باب میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں تو اسے کئی علماء مشاہق ہیں جن کی خدمات ہو رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے بھی یہ کرنے والوں کے لئے سعادت ہے اب میرے تو مجھے بتا نہیں کتنے مورید ہیں تو میرے لئے مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ مطلب لیکن میں دیگر جو مشاہق ہیں علماء ان کی اس طرح کی ترقیب ہوتی نہیں ہے اور ایسے موبیدار آدمی جو عالم ہے پیر ہے وہ کاروبار کرتے وے دھندا کرتے وے بازار کی نہیں ہوتی اتنی واقعی بولتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہوتی ہیں اہم طور پر مطلب جو ایک مزدور ہوتا جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں مزدور کی دیاری بہت زبردست ہوتی ہے اور امام کی تنخواہ لگی بندی وہ بچارہ سائیڈ بزنس کرتے شرم آئے کترہ پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچ بھی مسجد میں اس لئے بچار نکاح پڑھاتے ہیں اور ٹیوشن پڑھاتے ہیں اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے یہ کرتے رہتے ہوتے ہیں مفتیان کرام دھر اتنا انہوں نے علم حاصل کیا اتنا دماغ ہی کام ہے یہ عام طور پہ اور دندہ نہیں کر سکتے اگر یہ علم اور مفتی دوسرے دندے میں پڑھتے بھی ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں علم بھی رہ پاتے نہیں رہ پاتے جو شرط ہے علم کی وہ مصروف مجھے یاد آیا ہندی کے سفر میں وہ کسی کا میں نے تعریف کروایا کہ اچھے مشہور علم کے شاگر تھے اور درس نظامی کیا ہوا تھا میں تعریف کروا گئی ہے یوں مطلب فلان کے شاگر تھے اور یوں درس نظامی پڑھا ہوا اور کسی اور نے بیت اکلوف یوگی نہیں گئے چڑھ نا یار یہ بیپاری ہے بیپاری تاجیر کر رہا کہ اگر وہ سن رہے ہوں گے تو ان کو شرمن یوں یا جس نے مجھے کہا وہ سمجھ بھی جائے اگر سن رہے ہوں گے تو میں نے بھی تو ایسا کہا تھا شاید میرا ہی ہو تو یوں پھر وہ بیپاری بن گیا تو بیپاری ہے وہ حضرت اللہ ما اس کو شاید کوئی نہ کہے اور کہے تو وہ شرم آئے گا بارگنی کرتے ہوئے اس لئے مطلب علماء خطبہ مشایخ امام موزن خادم ان کی خاص خدمت کرنی چاہیے خوب خیال لکھنا چاہیے اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ خوش ان کا حصہ باندھ لیں یہ آپ کی مہروانی ہوگی اللہ کی قسم میں اپنی ذات کے لئے نہیں کہہ رہا اپنے لئے دیم مانگ رہا اب ایک مسلمن قسم گھاگر کہہ رہا کوئی سمجھے انڈائریکٹ یہ مطلب اشارہ کر رہا ہے میں اپنی برادری کی محبت میں کہہ رہا ہوں ایک 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 کی کیٹیگری میں ہم آ رہے ہوتے نا کہ مولانا مولانا کی ٹھگری تو اس لئے میں ان کی امدردی کر رہا اب آپ اپنی وضاعت فرما چکے تھے اور مجھے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اس میں جن کی ختمات ہو رہی ہیں جاری ہیں ان کے بارے میں کوئی کمزور پیلو نہ آ جائے اس لئے میں قصد دن آپ سے یہ سوال کیا تھا آپ تو اپنے بارے میں وضاعت فرمائی چکے تھے اللہ کی کرو رحمت ہے کوئی یوں سمجھے تو کہ اپنے لئے پھر بشتا رہا تو شاید ترکیب بنا رہا رہا نہیں دیکھو آپ استغفر اللہ بول رہے سننے والا ہر طرح آدمی ہوتا اللہ کریم تو میں وصف بچانے کے مسلمان کے بارے میں بد گمہ نہیں کریں گے کہ یہ ترکیب بنا رہا تو گناہ کر رہوں گے مجھے نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں مجھے کائکو دے کر اپنے پیسوں کو مطلب میں ڈالتے ہو کسی ایسے کو دو جس دل سے دعا نکلے میری ضرورت پوری ہوئی جو گلدستہ ہے اس میں بھی مہانہ مدینہ میں اس مہینے آپ نے کسی عالم کی یا مزدد کے امام کی یا موزدین کی یا کم بار امام بار خدمت کی مدین انام بھی ہے مزد امام اپنے مزد امام تو آپ پہنچ بار امام اپنوں کو خوش کر پہ اپنوں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل دل جب یہ ہوتا ہے بوجھ ہو کو یہ اٹھا لیتا بوجھ ہو کو یہ اٹھا لیتا بی درد اگر چھ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے بوجھ ہو کو یہ اٹھا لیتا بی بوجھ ہو کو یہ اٹھا لیتا بی درد اگر چھ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پا گا دل میں جب یہ ہوتا ہے شابانی کسوٹی حاجی رضا سے مرحبا سبحاناللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن کیا وہ جاندار یہ نہیں ایک آدمی بہ آسانی اسے اٹھا سکتا ہے یہ نہیں کیا وہ کہ مقام 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 چلو مان لیتے ہیں مقام پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں مقام کیا وہ زمین کی جن سے جی ہاں وہ جو شے بنی ہوئی ہے جی جی کیا وہ شے خلیجی ریاستوں میں جی نہیں خلیجی ریاستیں جی 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 عرب شریف عرب شریف عرب امارات جا ہجاز مقدس بھی اسی میں آتا ہے خلیجی ریاستوں میں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں خلیجی ریاستوں میں مرحبا ایک ایریا تو فکس ہوا آفری میں فکس ہو گیا جی ہاں آپ کہیں کہیں پہنچے ہیں شاید کیا وہ مقام موچایا کرشما صل اللہ علیہ وآلہ محمد کیا وہ مقام جو ہے وہ مقاد کے اندر ہے جی نہیں حرم اینہ تیبین میں ہے اب مقاد کے اندر تو حرم این تیبین یہ سوال ہاں نہیں حسن میں حرم مدینہ کو بھی اب جانا ہوں مقاد میں ہے مقاد میں نہیں ہے اس کا مطلب وہ جو حرم آپ منا فرما دیں نہیں ہے تو نہیں ہے کیوں بولو مجھا مقام ابواہ بھی نکل گیا مقاد میں نہیں ہے نا مدینہ شریف مقاد میں نہیں ہے نا اس لئے کہ مجھے رہے مقاد میں نہیں ہے حرم این میں حرفات نہیں ہیں نہیں حرم این تیبین سے مراد آپ کی کیا آج یا رضا نہیں ہے وہ تو حرفات میں دیکھیں حرفات مقاد میں حرم این میں نہیں ہے مقاد میں مقاد میں ہے حرفات تو مقاد کا آپ نے منع فرمایا ہے تو کیا وہ مقام یعنی چلے میں سوال دوبارہ کر رہا ہوں اس کو موڈیفائی یہ وہ حرم این تیبین والے سے کہ کیا وہ حرم این مدینہ میں ہے جی ہاں مرحبا مہنچ جائے گا کرشما حرم مدینہ پہنچ گئے بھائی کیا بات ہے یہ لوگ ڈاؤن بھلے ہو جاوے نا مطلب حرم مدینہ میں ہوا ہے نا در مصطفیٰ کی تلاشتی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نہ تھکن کا چہرے پہ ہے یا سر نہ سفر کی پاؤں میں دھولے کیا اس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی مسجد ہے مسجد کے علامات میں سے جیسے گمbe جو یعنی یہ مسجدوں کے علامات میں صوتا ہے مہراب بھی علامات میں صوتا ہے مہراب امولاً باہر سے نظر دا ہے اب تو باہر بھی ہوں نیو باہر بھو مسجدوں میں بنا ہوتا ہے خیر وہ مسجد کے علامات کہہ دیجئے صحیحے سکتا ہے ٹھیک ہے کنگورے بھی تو بنے ہوگا تھا نا مسجد کے کیا جنت البقی سے جو ہے وہ آپ نے جو سوچی ہے کہ اس کا نظارہ ہو سکتا ہے بہ آسانی کیا جنت البقی سے اس کا نظارہ ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت البقی سے اس کا نظارہ ہو سکتا ہے بہت قریب پہنچ گئے بھاجی بہت دو سوال ہیں بہت دو سوال ہیں بہت دو سوال ہے یہ جنگڑ پہنچے گا کرشمہ اور یہ کہ سبز گھنبد تو بظاہر جو ہے وہ چونکہ میرے سنن نے فرمائے کہ ہاں دیکھ سکتے ہیں جبکہ سبز گھنبد کا جواب تو دیکھتا ہے بہت دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تھوڑا 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 گھومتے رو مدینے میں آپ ہی تو کہتے ہیں جواب درست نہیں آپ یہ کرتے ہیں ہاں کوئی ارہی تھی نہیں اچھا کیا وہ مسجد نبوی شریف کے جو امارت ہے وہ شیکہ اس سے جڑی ہوئی ہے جی جی دس حجی رضا آخری سوال لے گیا بھائی شابانی کا سوٹی ہے تو شب بندر بھی ہیں جو ہے نا ہمارے شابان جو ہے نا پندرہ دن جو ہے نا پندرہ شابان نہیں ابھی تک تو گیارہ پر چلے تو یہ پندرہ سوالات ہوں گے صحیح صاحب سے بھی گیارہ ہی ہوئے تھے ہم سے بھی گیارہ ہوئے تھے آپ سے تو اس دن جو بائیس ہوئے تھے وہ تو آپ نے اپنے پر لے لیا نا آپ چلا دے رہے چلے آپ چلیں تو صحیح پہنچ ہو سکتا ہے پہنچ بھی جائیں اب وہ ہے ابھی کیا یہ اب یہ کہ اس میں یہ کہ سبز گمبت سے نظر ہٹا دی ہے یہ ایک دیکھ لیں آپ نہیں نہیں میں اس طرح آ رہا ہوں میں کیونکہ مجھے جو جو شک کہہ رہا ہے وہ اپنے سبز گمبت پہ جو ہے نا کوئی بنا ہوا چلے آپ سوال کریں سوال کریں زمین اجنس کیا ترکوں کے دور میں جو مسجد نبوی شریف تھی کیا وہ جو آپ نے جو شہ سوچی ہے کیا وہ اس عمارت میں نصب ہے کیا کیا شان ہے اب تو اور قریب آگئے جواب جواب یہ کیا رہا ہوگئے جواب بھائی پندرہ نہیں نہیں تھے ہاں میرے سنت ابھی آپ کو بیس کر دیں مسئلہ کوئی نہیں ہے بچہ ضد کرتا آپ کیا کریں آج چلو کیا کریں چلو بارہ بارہ سوال کر لیں سبز گمبت کی اگر زیارت کیجئے تو کیا وہ شے نظر آجائے نظر آجائے ہاں کیا اس کا رنگ سنے رہی ہے سبز گمبت کی زیارت کریں خدا بھائی زمین کی جنس فرمایا تھا ہاں یہ بولے بھائی رانی گین سے موسیقی 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 اچھا یہ جو اپنے سنے جیلی جو جالیاں ہیں یہ جو عمارت ہے وہ جو شیاب نے سوچی کیا وہ اس کے اوپر ہی ہے یعنی اس کے ساتھ بلکل ہے اس کے اوپر ہے بنیوی لا جی نہیں کیا وہ شے کسی منار پر بنیوی ہے منار پر بنیوی ہے جی نہیں کیا وہ کوئی منار ہے جی ہاں اب تو چودہ ہو گئے پندرہ سوال پندرہ ہو گئے اللہ اب تو نام لینا ہے لیکن بلکل منزل کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں آپ نے جو سوچا ہے نا آپ کی مرادی شہد ہے وہ سبز و گمبت کے ساتھ جو بلکل قریبی منارے نا وہ ہے اس کی حیت کیا ہے اس کی حیت جو ہے وہ صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد کہ جو ملکل ہے یوں والا نہیں ہے نوک شریف والا نوک شریف والا جواب درست ہے ماشادلہ پہنچ گئے میں سے کوئی اور شاید نہ پہنچ سکتا جیڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے یہ نوک والا جو سبز گمبت شریف کے ساتھ ہے نوک والا تو الگ ہے نہیں ہے نا اس میں دکھانی رہے نوک والا ہے دن والا منظر دکھائیں کچھ دن والا اس میں نورانیت ہی الگ ہے کچھ جو قریب یہ دو ہیں نا ان کی نورانیت میں اور دور ہیں ان کی فرق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد جزاک اللہ خیرہ فددارین انشاءاللہ عزوجل ماہِ رمضان آنے سے پہلے کتاب فیضانِ رمضان کا کمل انشاءاللہ متعالی کروں گا انشاءاللہ موسیقی پیارے باپا جان میرا آن سے یہ عرض ہے کہ آپ جو راشن گھر گھر دے رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں مگر ہمارے علاقے میں سب لوگوں سے شناتِ قائد کی فوٹوکاپی لے کر بھی نہیں دے رہے اور خود کے گھر کے باہر سب کو کھڑا کر رہے ہیں اور کیمرے سے پکس کیچ رہے ہیں اور کوئی عورتیں شرم کے مارے جاں بھی نہیں رہی اور حالانکہ ان کے گھر میں راشنگ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ دعوت اسلامی والے ایسا کر رہے ہیں یہ علاقے کا آپ نے بتا ہے نہیں ورنہ ان کو ہم سمجھا دیتے ہیں دعوت اسلامی والے کا نہیں یہ بتا رہے ہیں نہیں یہ اسی لئے کال آئی تھی یہ کال آئی تھی مجھے ہی ملی تھی یہ کال اور انہوں نے کہا تھا کہ امیر علیہ السنت کو کہیں کہ باتنے والوں کو سمجھائیں کہ ہم گھر سے کیسے باہر نکلیں کہ جب بھی جاتے تو تصویر کھیجتے ہیں اب ہم نے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی ہم نے دکھایا کہ نفاف تقسیم کرتے وقت بھی ان کا چہرہ ہم نہیں دکھاتے اور گھروں کے دروازے پر جا کر دیتے ہیں تاکہ ان کی عزت جو ہے وہ باقی رہے تو الحمدللہ یہی نظام دعوت اسلامی کا ہے تو باقی باتنے والوں کو بھی اگر آپ سمجھائے اچھا 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 ہا نہیں واقعی باتنے کا تو بہترین انداز یہی ہے کہ دور ٹو دور جائیں اور دے دیں گھر میں باہر تو مطلب وہ لوٹ مار بھی ہوتی ہے ڈبل ٹریبل چوبل جو تگڑا ہوگا وہ لے لے گا کمزور ہوگا خالی دیکھے گا اس لئے وہ عزت نفس بھی لوگوں کی ہوتی ہے سفید پوش اسی کو بولتے ہیں سامنے آتا نہیں ہے شرم آتا ہے یہ لوگاں ہمارے ہاتھ دیا جا رہا ہے تو یہ چہرہ نہیں دکھایا جس کو دیا اس کا اس سے ایک اس کی عزت سلامت رہتی ہے بس اب ریاکاری حب جہا یہ بھی تو پیچھا کرتی ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اب بانتنے والے کی جو نیت رقم جو تقسیم کر رہے ہیں حاجی عبدالعبیب اس کے کیا فوائد آپ کو ملے ہیں اب تک جی ایک راشن تقسیم کرنے کا ایک رجحان ہوتا رہا ہے اور ابھی رقم تقسیم کرنے کا آپ تو ماشاءاللہ ڈیریکس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں آپ ذرا بتائیں دیکھنے سننے والوں کو کہ رقم جو تقسیم کی گئی ہے یہ اس انداز پر دعوت اسلام نے پہلی بار اس ستے پہ جا کر کام کیا ہے تو کہ رقم لفاو میں ڈال کر یوں ڈور ٹو ڈور جانا اور لسٹے بنانا شناتی کارڈ وغیرہ کے ساتھ تو اس کے اس میں کیا آپ کو فرق نظر آیا دیکھیں پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ جب ہم راشن باتنے جاتے ہیں تو اگر آپ ٹرک لے کر جائیں گے تو بلکل رش لگ جاتا تھا ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی تھی اور بتائے گی جارہا تھا کہ سوشل ڈسٹنس ضروری ہے پملک کا کراؤڈ جمع نہیں کرنا تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہم باتنے جا رہے ہیں تو کون ضرورت مند ہے کون ضرورت مند ہے یہ سب آگئے اور وہی جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو دو تین تین راشن ابھی ایک ویڈیو آئی کہ ایک بندے کا رکشہ بھرا ہوا ہے جو راشن کے بوروں سے اور وہ جا کر پھر اس کو سیل کر رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا کہ چونکہ دعوت اسلامی کو کسی علاقے میں اننون نہیں ہے وہ ہمارے ذمہ دران آلریڈی موجود ہیں ایچ این ایوری پارٹ آف دا پاکستان اللہ کی رحمت سے ہماری تقسیم کاری آلموسٹ ہوئی ہے تو ہمیں تو بڑی آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم اگر ہمارے علاقہ ہی نگران کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے علاقے میں ضرورت مند ہیں ان کی لسٹ بنا لیں وہ پہلے لسٹ بناتے ہیں سیدوں کی لسٹ الگ بناتے ہیں اور جو زرادہ ضرورت مند ہیں ان کی لسٹ الگ بناتے ہیں ہم ان کا وہ رقم بجوا دیتے ہیں وہ لفافہ بناتے ہیں اور ان کے گھر کے دروازے تک جا کر دے آتے ہیں تو وہی والی بات جو میرے رسول فرمارے ہیں کہ دور سٹیپ تک پیسے پہنچ رہے ہیں اور لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ ایک تو ہماری عزت بج گئی ہماری کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم باہر جا کر لائن میں لکے اناج کا تھیلہ لیں آپ ہمارے دروازے تک آئے ہیں تو ہم یہ لے رہے ہیں اچھا پھر کسی کے پاس آٹا ہے مگر اسے جناب سبزی چاہیے اس کو دوائی چاہیے تو اس کے پیسے نہیں ہیں تو وہ سبزی لے کے آٹا لے کے کیا کرے گا تو ہم رقم دے دیں اب اس کو جو لینا ہے وہ لے لے تو اس سے بڑا اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم راشن بھی بات رہے ہیں وہ کیسے بات رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں پیسے کے بدلے راشن ہی دے رہے ہیں تو ہم ان کو بھی منع نہیں کر رہے ہیں اب ہم نے اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ وہی لسٹ جو علاقے میں پہلے بنی یعنی ہم راشن لے جا کے لسٹ نہیں بنا رہے ہیں پہلے لسٹیں منگوا لیتے پھر ان تمام گھر والوں کو ٹوکن دے دیا اب اس کے بعد راشن اسلاقے میں لے کر گئے اور جو ٹوکن لے کر آیا اس کو وہ تھیلہ پکڑا دیا تاکہ پتہ ہو کہ ہمارا راشن کس کے گھر میں گیا اس کی لسٹ بھی بن جاتی ہے تو مدریشل کے ناظرین آپ کے پیسے الحمدللہ بڑی شرعی رہنمائی کے ساتھ اور طریقہ کار کے ساتھ بٹھ رہے ہیں آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں بلیف کریں ہمیں اتنی کالے آ رہی ہیں لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کے بارے بھی امیرل سوریت سے کہوں گا کچھ فرمائیں کہ ہم آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل رہا تو ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ہزاروں کے پیسے آئے ہیں امید بار کروڑوں ہیں تو برائے کرم دینے والے بھی زیادہ دیں تاکہ ہم زیادہ گھروں میں تقسیم کر سکیں ماشاءاللہ اب میں کیا کہوں آپ نے رکھا ہی نہیں ہے کچھ بولنے کے لئے پچھلے دنوں مجھے بابا کراچی کے حوالے سے میں ارز کروں کہ مجھے ذمہ دار نے بتایا کہ پچاس ہزار کے آسپاس ہمارے پاس نام ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں لیکن ہم کتنوں کو کیونکہ کراچی میں تو پیسے نہیں نہ باتنے باتنے تو پوری پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی ہم نے ذمہ داران کو ترقیب دلائی ہوئے وہاں بھی کام ہو رہا ہے تو اب کراچی میں اگر ہم باتنے جاتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں نکل آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس تمہ جس طرح باتا جا رہا ہے اور باتنا بھی چاہیے دیا جا رہا ہے تو یہ لاکھوں روپے یا کروڑ روپے کا کام ہے ہی نہیں یہ عربوں روپے کا کام ہے جب تک عربوں روپے نہیں ہوں گے تب تک لوگوں کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی کہ بٹا ہے بھی نہیں بٹا تو خود پاکے بائیس کروڑ کا تو یہ ملک ہے اس میں کروڑوں لوگ تو حاجت بہت ضرورت بند ہیں اور اس میں جو دیا جا رہا ہے وہ پھر بھی کمی ہیں حالانکہ دیا جا رہا ہے میں اس کا نہیں کہہ رہا دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ لوگ دے رہے ہیں بات بھی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے حضور ہمارا حدف ہے کہ ہم چھبیس لاکھ خاندان ان تک ہم امداد پہنچائیں مگر چھبیس لاکھ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ خود سمجھ لیں کہ اگر اس کو ہم پچیس سو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ فگر پانچ ارب کے قریب پہنچ جاتا ہے ہمیں پانچ سو کروڑ ہوں گے تو ہم چھبیس لاکھ خاندانوں تک پہنچ سکیں گے یہ ممکن ہے اگر تمام پاکستانی جو سن رہے ہیں جو پانچ ہزار دے سکتے ہیں دو ہزار دے سکتے ہیں آپ آگے بڑھیں اور اپنا حصہ بلائیں تو انشاءاللہ یہ تقسیم کاری بڑے اچھے انداز میں ہو رہی ہے یہ اکاؤنٹ جب چلتا ہے تو خیال پاکستان کی دنیا بر کے ممالک کے ایسے کئی کئی دنیا بر کے ممالک ایسے ہیں ماشاءاللہ دل لکھنے اور لے لوگ جن کے اپنے ملکوں میں دینے کیونکہ کوئی حاجہ تو ضرورت ہے ہی نہیں ویر فیر کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے ملک کے اندر خودی حساب کے طرح سنبھال لیا ہوتا ہے تو وہ چاہیں تو ہماری اکاؤنٹ میں ڈاریک آن لائن کروا دیں ڈالر والے ہیں پونڈ والے ہیں دیرم والے دینار والے جو بھی ہو یہ تو رقم سب کو پتا ہے کہ یہ رقم کس طرح جا رہی ہے تو ضرورت تو ہے عربوں روپیوں کی ضرورت ہے اس وقت حاجت مندوں کو اور لوگوں تک عمال پہنچانے کے لیے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب حرش العظیم جس نے تین مرتبہ کہا اس نے گویا شب قدر حصل کر لی آئیے ملکے پڑھتے ہیں لا الہہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہہ الا اللہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم صلو علی الغبیب صل اللہ تعالی علی مقمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاش رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلز سے اٹھتے وقت دین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلز سے خیر و مجلز سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك و اتبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك و اتبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك و اتبو الیک سبحانک اللہ مگر یہ ہے وہ ڈھوک شریف والا عاشقان رسول کا بنائے ہوا یہ ترکوں کے دور کا ہے اس کی نورانیت آپ کے سامنے ماشاء اللہ یہ دن کا وقت ہے تو یہ کوئی آپ کے سامنے کے دن کا وقت ہے یہ بھی پرانا ہے یہ جو آگے نظر آ رہا ہے جی 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 یہ دو دی پرانے ہیں ان کی چمک دمک اپنی جگہ پر ہے اللہ کی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل سسلہ دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت بتائیے جواب ابو البشر سوال نمبر دو کس مہینے کو ہم مائے درود و سلام کہتے ہیں جواب شابان المعظم سوال نمبر تین آسمان پر بہنے والے جس دریہ کا بیان میں تذکرہ ہوا اس کا نام کیا ہے برکات دریہ برکات برکاتوں کا دریہ درست جوابات دینے والوں کے نام امہ حریرہ بنت اللہ رکھا امہ حریرہ کراچی بنت اللہ رکھا واکنٹ بنت عدریس اتاریہ فیصل آباد بنت علی کراچی لیاقت اتاری گجرانوالا رزوان اتاری لیرہ غازی خان عمر رضا اتاری لاہور بکرم رضا اتاری لاہور بنت عبد الرحمن حفظ آباد بنت اختر اکارا امہ احمد رضا خانپور فصیح اتاری حیدر آباد محمد اسماعیل فیصل آباد بنت عبد الرحمید حسن رضا ملتان شریف بنت زاہد راول پنڈی بنت منور علی شہداد پور بنت شوکت اتاری حدر آباد بنت بلال اتاری رحیم یار خان محمد اسلم اسلم رضا اتاری حفظ آباد بنت محمد علی خانے وال کامران اتاری شہداد پور بنت اسلم اتاری دوگرا پنجاب حافظ شہریہ رحمت جنہ والا بنت محمد افیق خان حمزہ والا مقدس اتاری یا پتو کی یہ چھبیس نام روز اناؤس ہو رہے ہیں یہ چھبیس کیا سیلیکٹڈ ہوتے ہیں چھبیس ہی آتے ہیں میرے پاس چاہے سیلیکٹڈ چھبیس یہ مجھے نام ملتے ہیں تو وہ میں لے لیتا ہوں قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے کا نام فصیح اتاری حیدر آباد ان کو تحفیر میں بہراثوں کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتب دل مدینہ کی کسی بھی شاخص ہے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا اب آج کے دلوں کی راحت سلسلے سے منتخب تین سوالات سوال نمبر ایک اچھا اس کا جواب ٹیکسٹ میں دینا ہے اسلام بین مہرم کا نام اور نمبر بھی لکھے اور کل اشاہ تک اشاہ کی آزان تک جواب دے دیجئے سوال نمبر ایک دارالعلم حمدیہ کہ جن مرہوم مفتی صاحب کا اج تذکرہ ہوا ان کا نام بتائیے یہ دارالعلم حمدیہ عالم کی روٹ کراچی جو دارالعلم حمدیہ ہند میں بھی ہے ناغپور تاجپور شریف میں بھی ہے اور بھی کہیں ہوں تو پتہ نہیں سوال نمبر دو آج شہبانی کا سوٹی میں مرادی شاہ کیا تھی سوال نمبر تین کیا زندوں کے لئے مغفرت کے دعا ہو سکتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلو اللہ تعالی علی وآلی وسلم ہم سب کے گناہوں کو معف فرما الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما محبوب کی امت کو بخش دے یا اللہ گناہوں سے نفرت ہو جائے نیکیوں سے محبت اور الفت ہو جائے اے اللہ نیکیاں کرتے نہ تھکیں اور گناہ کرنے کا دل ہی نہ ہو ایسا بنا دے الہ العالمین ہم صرف وہ کام کریں جس میں تیری رضا ہو تیرے حبیب کی خوشی ہو یا اللہ اپنی ناراضی کے کاموں سے بچا تیرے محبوب کی ناراضی کے کاموں سے بچا پروردگار عالم اپنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کی سچی محبت نصیب فرما ماں باپ کا فرما بردار بنا الہ العالمین والدین کی خدمت کی سعادت دے اے اللہ گھر میں پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے الہ العالمین گھرے رو ناچاکیاں دور ہوں پریشانیاں دور ہوں تنگ دستیاں بے روزگاریاں بیماریاں قرصداریاں دور ہوں الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں وہ انہیں مل جائیں مولا کریم جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں بچاروں کو شفاہ اطاف فرما الہ العالمین جو اس میں فوت ہو گئے ان کو بخش دے اور جو مسلمان جو مسلمان فوت ہو گئے ان کو بخش دے اور ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر حجر جزیل مرحمت فرما الہ العالمین کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما الہ العالمین مظلوم قیدی ریا ہو جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض حربے قسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وصل سلیم 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 اللہ علی نبی جل مبی وآلہ سلیم اللہ علیہ وصل سلات وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا حشم یا متولیب یا رسول اللہ سمحان ربکا رب العزت عمّا یصف وصل آم علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآلہ سلام مصطفیہ مصطفیہ جان جی رحمت پیدا کون سلام شام بز میں دائد پیلا کون سلام جی سوانی گھڑی چم کا تر آکا چان دی بز مصطفیہ سوانی جی رحمت پیلا کون سلام شب بز میں سوانی بز دائم دور و دن شای بز میں جن جنت پیلا خوش اللہ تو مجھ سے خدمت خود سیکھ کر گا جا مجھ سے خدمت خود سیکھ کر گا جا 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 اللہ پیلا شاہد 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 مجھے شاہد 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 نمیت شاہد سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں